پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ اعتبار سے اللہ تبارک وطالعہ ان سے محبت کرتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت جو اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ ہے یا اللہ تبارک وطالعہ کی محبت انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہے ظہرک صدیقین اس مقام تک نہیں پہنسکتے صدیقین کے ساتھ اللہ کی جو محبت کا درجہ ہے ظہرک شہدہ اس مقام تک نہیں پہنسکتے شہدہ کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کی محبت کا جو رشتہ ہے زیرہ کے سالحین اس مقام پر نہیں پہنچتے ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے پھر انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کر رکھی ہے سب سے بلند ترین درجہ محمد مصطفیٰ احمد مشتوہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد درجہ حضر ابراہیم خلیر اللہ علیہ السلام کا ہے اس کے بعد درجہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو قلیم اللہ ہے اس کے بعد ہے عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ان کا درجہ ہے اس کے بعد اسی طریقے سے درجہ بندی ہے تو گویا ہے کہ سب سے بلند ترین درجہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے رشتے کا عالم کیا ہوگا بازد خدا بزرگ توی قصہ مختصر شاعر نے کہا لا يمکن سناؤ لا يمکن سناؤ کما کانا حقو ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناؤ بیان ہی نہیں کر سکتے ان کی تعریف ہی نہیں بیان کی جا سکتی جیسا ان کی شخصیت کا حق ہے بھائی اتنا کہتے ہیں کہ بعد ادھ خدا بزرگ توی قصہ مختصر پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد درجہ محبوب تیرا ہے اس کے درمیان میں کوئی درجہ نہیں کوئی اتنا ہونچا مقام اب بتائیں ان دونوں کی محبت کا عالم کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ محبت اس درجہ کی ہوگی کہ بعد کی ساری محبت پیچھے رہ جاتی ہیں اور اللہ اللہ کے رسول کی محبت بلند ترین درجہ اور ایسا معمولی درجہ نہیں خود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس کا اظہار کر دیا ورفان علا کا ذکر ورفان علا کا ذکر کہہ کے دیا کہ ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تیرے لئے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا یہاں تک ایسا بلند کیا کہ آزان میں منادی جب اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ ساتھ ہی کہتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا تو محبت کا عالم یہ ہے تو زیارہ اتنی جب محبت ہو اور تھوڑا سا اس محبت کے اندر فصل ہا جائے تو زیارہ کے محبوب اور عاشق عالم کیا ہوگا برداشت نہیں ہے دنیا میں آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہوں اور ایک دفعہ کو آپ بلکل اوپری نگاہوں کے ساتھ دیکھیں اجنبی نگاہوں کے ساتھ دیکھیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی کہا کہ ہاں میرا کیا بات ہوگی آج محبتوں میں فرق پڑ گیا نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں ہرابتہ نہیں کر رہے ہیں یہ کیفیت ہوتی بلکل یہ صورتحال پیش آگئی کہ ایک ایسا موقع آیا ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا تعلق ایک ایسا موقع آیا کہ انقطاع وحی ہو گیا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں وہی یہ الہی کا جو رابطہ رہتا تھا اس رابطے میں انقطاع آگیا وہی آنا بند ہو گئی تو رسول اللہ کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ تو ماہی بیعاب کی طرح تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں کیا بات ہے اللہ کی طرح سے کوئی وحی نہیں ہے وہ جبرائیل فرشتہ جو بھی لے کیا تو وہ آنی رہا آپ کی بیچینی کا عالم کیا ہوگا بیچین ہے کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں یہاں تک جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرلوں یہاں تک کہ پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ کو وہاں سے گرا دوں گا ہلاک کرلوں یہ کیفیت کیوں اس لئے کہ جب اللہ سے وہ محبتیں نہ رہیں اور وہ محبوب برحق مجھے محبت کی نگاہ سے نہ دیکھ کے تو یہ زندگی کیا زندگی ہے یہ زندگی پھر کچھ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت ہے حدیثِ طیبہ میں آتی ہے کہ آپ بالکل دنیا سے بیزار ہو گئے یہاں تک اپنی زندگی سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے پر تُلے ہوئے ہیں پہاڑ کی طرف تب جاتے ہیں کہ اس کے اوپر گرا کے اب خودکشی کا لکھتم ہو جاؤں یہ سوچتے ہیں اس میں بھی سبق ہے اس بات کی طرف کیونکہ نبی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ زندگی حقیقت میں وہی ہے کوئی جو محبوب کے ساتھ وصل کے ساتھ گزرے اگر وصل نصیب نہیں ہے تو پھر ہلاکت یا لاکت یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ اگر ہمارا اللہ تبارک وطالعہ سے تعلق ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی عاز کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھیں ہم سمجھے کہ واقعی حیات ہے واقعی زندگی ہے واقعی رہنے کا کوئی مقصد ہے جس محبوب نے پیدا کیا اس محبوب کا نام لیتے ہیں جس رازی کے نے دیا اس کے مرزوق بنے پھرتے ہیں جس خالق نے پیدا کیا اس کی مخلوق بنے پھرتے ہیں جس مالک نے دنیا میں اتارا اس کے مملوک بنے پھرتے ہیں حق کے بندی کی ادا کر رہے ہیں تو ہم سمجھے کہ ہاں زندگی زندگی ہے لیکن اگر وہ رابطے منقطع ہیں تعلق استوار نہیں ہیں تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے تو پھر اس سے بہتر یہ کہ انسان تباہ حلاق ہو جائے اس لئے کہ پھر زندہ رہنے کا مقصد ہی نہیں